بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے تو دوستو آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے میث정이ٹر میں یوز ہونے والی ایمپورٹن ایفریفیشن اینڈ سیمبلز جو سیمبلز یوز ہوتے ہیں میثےٹر میں یوز ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ جسٹ یہ ہے کہ کون کون سے سیمبلز اور ایفریفیشنを یوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہیں تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو جو فرسٹ وان ہے ہم اس کو رو کہتے ہیں سیکنڈ وان ہے ہم اس کو ڈلٹا فنکشنز کہتے ہیں اس کے بعد انفینٹی سیمبل ہوتا ہے جو بعد الفا پھر نیکس وان ہے بیٹا اس کے بعد گیمہ ہوتا ہے اس کے بعد ٹرائنگل کی شکل کا جو ہے اسے ہم لوگ ڈلٹا کہتے ہیں پھر بعد جو ای کی شکل کا ہے ہم اسے اپسیلون کہتے ہیں اور اپسیلون اس کو کہتے ہیں جس کی ویلیو نیر اباؤٹ زیرو ہوتی ہے اس کے بعد دوالا جو فنکشن ہے ہم اس کو ٹیٹا کہتے ہیں اور یہ انگلز میں استعمال ہوتا ہے جو نیکسٹ وان ہے ہم اس کو لیمڈا کہتے ہیں اس کے بعد میو ہوتا ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے ہمارے پاس پائی ہوتا ہے پائی کی ویلیو ہمارے پاس ٹوینٹی ٹو بائی سیون یا تھری پوائنٹ وان فور وان سکس ہوتی ہے جو نیکسٹ وان ہے وہ ہمارے پاس ایکسکلیمیشن مارکس ہوتا ہے پھر سرکل کے اندر جو پلس کا سائن ہوتا ہے اسے سرکلڈ پلس کہتے ہیں یا او پلس بھی کہتے ہیں اس کے بعد جو علی مدہ کی جگل گیا ہم اسے ٹائلڈ کہتے ہیں اس کے بعد پیرلل لائنز کے آگے جو تیر ہوتا ہے ہم اسے ایمپلائز کہتے ہیں نیکسٹ وان سمبر ایکویلنٹ سمبر کے لیے ہوتا ہے اور جو نیکسٹ وان ہے وہ بھی ایکویلنٹ سمبر کے لیے ہوتا ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے جب ویلیو ویک ایکویلنٹ ہو تو اس کے لیے ہم لوگ سنگل رو ہوتے ہیں سنگل لائنز ہوتی ہے اور جب وہ نیر اباؤٹ اس کے برابر برابر ہو تو ہم اس کو دو لائنز شو کر کے ہم اس کو بتاتے ہیں اس کے بعد جو الٹا اے ہوتا ہے وہ فور آل کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اے ہے الٹا یہ there exist کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر اس کے اندر ہم لوگ ایک راس لائن لگا دیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے there does not exist اس کے اندر کوئی بھی view exist نہیں کر رہی یا یہ function exist نہیں کرتا تو دو ڈاٹ نیچے ہوں اور ایک اوپر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے therefore دو ڈاٹ اوپر ہوں اور ایک ڈاٹ نیچے ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے because یا since اس کے بعد جو سمبل ہے وہ ہوتا ہے ملتا سگمہ ہوتا ہے اس کے بعد فائی ہوتا ہے اس کے بعد جو سمبل ہے ایسے پی سی سمبل ہوتا ہے اور جس کے بعد جو سمبل اومیگا ہوتا ہے تو دوستو ان کے یوزئیز کیا ہیں یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں ان کے فنکشنز کیا ہیں یہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ویڈیو بنا کے میں آپ کو بتا دوں گا جو نیکٹ وان ہے وہ ای ڈوٹ جی یہ فور ایک دمپل کے لیے ہوتا ہے پھر آئی ڈوٹ ای کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹ ایز پھر ایم سکیئر اس کا مطلب ہوتا ہے میٹر سکیئر پھر آئی ڈبل ایف اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایف اینڈ اونلی ایف ایف آئی جی فگ کا مطلب کیا ہوتا ہے فگر ایس کیو کا مطلب کیا ہوتا ہے سکیئر پی ای آر پی کا مطلب کیا ہوتا ہے پرپینڈیکولر پی آر او بی کا مطلب ہوتا ہے پرابلم کے بعد ایکول کا سائن ہوتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے ایکول سائن پھر ایکول کے اندر جو ایک لائن آ جائے اسے ہم کہتے ہیں نوٹ ایکول سائن پھر دو علیمت آ جو ایک ساتھ آ جاتی ہیں یہ کہہ ہوتی ہے approximately equal to پھر یہ نیکس بان ہے greater than جس کی طرف مو کھلا ہوتا ہے وہ greater ہوتا ہے اور جو نیکس بان ہے وہ ہے lesser than جس کی طرف مو بند ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے less value ہوتی ہے اور جو next one ہے اس کا مطلب ہے greater than or equal to یعنی اس کے برابر بھی ہے اور بڑے بھی ہیں اس کا مطلب جو next one ہے اس کا ہے lesser than or equal to یعنی اس سے وہ والا function بھی ہو اور اس سے جو less ہے وہ بھی ہو بعد ہمارے پاس brackets آ جاتی ہیں ان brackets کو ہم لوگ کہتے ہیں small bracket بھی کہتے ہیں curve bracket بھی کہتے ہیں round bracket بھی کہتے ہیں parent thesis بھی کہتے ہیں اور simple bracket بھی کہتے ہیں اس کے بعد والی جو brackets ہیں ہم ان کو scale bracket بھی کہتے ہیں اور big bracket بھی کہتے ہیں جو next one ہے اس کو ہم لوگ braces بھی کہتے ہیں اس کے بعد ان کو curly brackets بھی کہتے ہیں medium brackets بھی کہتے ہیں اور interesting کہ ہم ان کو flower bracket بھی کہتے ہیں اس کے بعد پلاہ sign ہے یہ addition کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد مائنس سائن ہے یہ سبٹیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے پلس مائنس کا مطلب کیا ہے یہ پلس بھی ہو رہا ہے اور مائنس بھی ہو رہا ہے اس کے بعد اسٹیرک کا سائن ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ملٹیپلیکیشن کہ ہم اس کو ملٹیپلی کریں گے اور جو کراس ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹائم سائن یعنی یہ بھی ملٹیپلیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ڈوٹ ہے یہ بھی ملٹیپلیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ڈویئن سائن ہے جو نیکٹ ون ہے ہمارے پاس ایک سلیش ہے اسے ہم ڈویئن سلیش بھی کہتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سچ ڈیٹ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے جو بعد ڈوٹ ہے تو ڈوٹ کو ہم ڈیسیمل پوائنٹ بھی ہوتا ہے یہ انڈر روٹ اے ہے یا انڈر روٹ کوئی بھی فنکشن ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سکیئر روٹ ہے باہر اگر پاور ہے اور انڈر روٹ ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کیوب روٹ وہ جو نیکٹ ون ہے میں نے آپ کی سولت کے لیے لکھ دیا ہے کہ ان ہو اور اس کے اوپر انڈر روٹ ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے انتھ روٹ یعنی باہر کوئی بھی ویلیو ہو تو وہ اس کا روٹ بن جائے گا فور اگر باہر اگر فائف لکھا ہوئے تو اس کا مطلب کیا ہوگا یہ اس کا ففت روٹ ہو گیا ہے اس کے بعد پرسنٹیٹ کا سائن ہو گیا ہے اس کے بعد جو سائن ہے اور یہ جو پر میلی کے ہوتی ہے یہ وان اور تو impost ہوتی ہے ہمارے پھر یہ پر پی پی ایم یہ ہوتا ہے پر میلین یہ پر پی بی یہ پر بیلین اور پی پی ٹی یہ ہوتا ہے پر ٹریریلین تو نیکٹ ون جو سائن ہے یہ ہمارے پاس اینگل کے لیے ہوتا ہے پھر جو نیکٹ ون ہے وہ ہمارے پاس رائیڈ اینگل کو شو کرتا ہے اور جو نیکٹ ون ہے وہ로�ی گری کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دی ای جی بھی ڈگری کے لیے استعمال ہوتا ہے ہمارے پاس کے بعد جو ایک ایک پر پرائم ہو یا ایک اوپر لائن ہوگی تھی تو اس کا مطلب ہوتا ہے پرائم اور یہ ڈگری میں ہی شو کرتے ہیں جو میٹری میں جب ہم لوگ شو کرتے ہیں منٹ کو منٹ کو شو کرنے کے لیے یہ ایک پرائم استعمال ہوتی ہے اور جب دو پرائم تو ہوتا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سیکنڈز ہیں اور یہ جو نیکس ون ہے یہ پرپینڈی کولر کا سائن ہوتا ہے دو لائنیں جو سیدھی ہوں ان کو ہم لوگ پیرل لائنز کہتے ہیں دو پیرل لائنز ہوں ان کے اوپر علی مد آ تو اس کو کہتے ہیں کونگرنٹ کونگرنٹ ٹو یعنی دو ٹرائنگلز آپس میں کونگرنٹ ہیں بعد اگر سنگل علی مد آ کی شکل کا جو چیز ہوتی ہے ہم اس کو سیمیلیٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد جو اینگلز ہوتا ہے اس کو ٹرائنگلز کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ڈیلٹا کے لیے واستعمال ہوتا ہے تو پھر ولٹیکل لائن ایکس centre مائنس فائے پھر ولٹیکل لائن يا دیسٹنس بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے بعد و سائنے یہ پائی کانسٹنٹ ہوتا ہے ملعی 3.1416 او صون یہ جلتی رہتی ہے آر اے ڈی یہ تھیائیس ہوتا ہے جی یہ gradient کے لیے ہوتا ہے جو x ہے یہ variables کے لیے استعمال ہوتے ہیں x y z یہ کوئی بھی variable کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو تین parallel lines ہوتی ہیں یہ equivalency کے لیے استعمال ہوتی ہیں دو parallel lines ہوں ان کے اوپر triangle ہو تو یہ equal by definition کے لیے ہوتا ہے دو dots ہوں اور آگے equal ہو تو یہ equal by definition کے لیے ہوتا ہے اور اگر ایک علیم ادا ہو تو اس کا مطلب کہ ہوتا ہے approximately equal یعنی ویک اپ ویک ویک اپروکسیمیٹلی برابر ہے اور دو علیم ادا ہو تو یہ کہتا ہے کہ near about اس کے بالکل برابر برابر ہے تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ہم لوگوں کو وہ پسند آئی ہوگی اور پلیٹ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے اور اس پر کمٹ بھی کیجئے اور میرا جو یوٹیوب چینل ہے لان سیول انجینرنگ اینڈ میتھامیٹکس اس کو سبسکرائی بھی کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تینکس فور واشنگ اللہ حافظ